السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو مست ہے کھانے کی تو کوئی آف نہیں ہے چھٹی تو نہیں ہے بالکل بھی اس کے لیے جو ہے وہ پروپیشن کی جا رہی ہے تو آج جو ہے وہ میں بنا رہی ہوں کیمہ اور کھڑے مسالے کا کیمہ تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتے ہیں تو چلیں جی چل کے کھانا بناتے ہیں اور جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ میں نے پتیلی رکھتی ہے اس میں بس میں اوائل دالوں گی اور آپ کو سب دکھاؤں گی اور پیاز ہوگی تقریباً پیاز لوں گی میں تین اور کھڑے مسالے میں جو ہے وہ پیاز زیادہ دلتی ہے تو ٹیماتر ہوں گے اور کھڑے مسالے میں کھڑی کھڑی چیزیں ساری دلتی ہیں جیسے جو ہے وہ سابت گرم مسالہ پورا اور زیرہ اور سابت لال مرچیں حلدی ناماک یہ سب چیزیں دال کے جو ہے پہلے کیمہ میں جو ہے وہ بھون لیں گے لستنا درک میں جب یہ سب بھون جائے گا پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں دالیں گے اور سب چیزیں دال کے اچھی طریقے سے بھون کے اور جو ہے وہ رکھ دیں گے گلنے کے لئے کیمہ کو ویسے تو کیمہ جلدی گل جاتا ہے لیکن یہ دال کے اور پھر اس میں جو ہے وہ دہی ایڈ کریں گے جب انہی پر آئے گا وہ دہی وغیرہ ایڈ کر کے پھر ہاری مرچیں اور ہرہ دنیے سے جو ہے وہ گارنش کریں تو میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو پہلے ریسی بھی بتا دیئے اور اب جو ہے وہ ساتھ میں آپ کو جو ہے وہ بنا کے بھی دکھاتی ہوں سہیے چلے آئیں دیکھتے ہیں تو جی جو ہے یہاں پر جو ہے ہم وائل ڈال رہے ہیں وائل ڈالنے کے بعد جو ہے وہ ہم اتنے پیاز جو ہے وہ کٹ کے ڈالیں گے تو جی وائل ڈالنے کے بعد جو ہے وہ کیمہ جو ہے وہ گوش کر کے میں نے رکھا پہکٹ بنا کے میں رکھ دیتی ہوں تو یہ کیمہ جو ہے وہ آئل میں جائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ لسا ندھرک جائے گا تو وہ ایڈ کرتے ہیں اس میں بکی یہ لسا ندھرک جو ہے وہ میں نے چاپ کر کے جو ہے وہ موٹا موٹا کوڑ دیا ہے اور اس میں ایڈ کرتے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم سلائس میں کاٹتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹوماٹر بھی کٹتے ہیں باقی جو ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں میں کٹ کے یہاں جو ہے وہ تین ٹوماٹر لے لیں گے اور تین ٹوماٹر کو جو ہے وہ نارمالی سا جو ہے وہ چاپ کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کٹ کر کے موٹا موٹا سا اور اس کے بعد جو ہے وہ کی میں میں ایڈ کریں گے تو جو ہے یہ پیاز جو ہے وہ موٹی موٹی چاپ بھی کر لی ہے فلائس میں اور جو ہے وہ ٹیماٹر بھی کٹ دیئے ہیں باقی یہ جو ہے وہ کی میں میں ایڈ کریں گے کی میں میں سب کچھ ایڈ کر دیں گے تو جی جو ہے وہ میں نے سپائسز بھی میں نے کہا آپ کو دکھا دوں مسالی کیا کیا دلنے ہیں ہری مرچیں ہیں اور یہ ثابت گرم مسالہ ہے اس میں جو ہے وہ لونگیں ہیں گول والی کالی مرچ ہے دار چینی ہے اور بڑی لائچی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ثابت جو ہے وہ دنیا ہے اور یہ گول والی لال مرچیں ہیں ثابت اور اس کے ساتھ اگر آپ سپائس زیادہ کھاتے ہیں تو وہ پسی بھی مرچیں یا کٹی بھی مرچیں بھی دال سکتے ہیں اور میریاں کم کھائے جاتے ہیں مرچیں تو میں کم لیتی ہوں یہاں پر حلدی ہے اور زیرہ ہے اور نمک ہے تو یہ سب جو ہے یہ سب ہیما جو ہے وہ بھون رہا ہے بھونتے وقت جو ہے وہ ہلکا سا اس میں لگیا تھا مسالہ تو میں نے کچلے پانی جو ہے اس سے کر کے سمائٹ کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ مکس کریں گے اور اچھے خاصی بھونائی کریں گے پھر بھونائی کرنے کے بعد مکس کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کو گلنے کے لئے رکھ دیں گے اتنی دیر میں جو ہے وہ کیمے کی بھونائی ہو رہی ہے یہاں پہ کیمہ بھون رہا ہے یہاں پہ جو ہے وہ میری چائے بن رہی ہے میں نے کہا کہ وہ سب چیزیں دال کے ہو جلدی سے چائے بنانے رکھتا ہوں کیونکہ چائے نہ پیو تو جو ہے وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ شام ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں اپنی چولے پر رکھی بھی ریڈی ہو رہی ہیں تو یہاں پہ جو ہے وہ اسی دیر میں میں یہاں پہ بردن وغیرہ دھولیتی ہوں اور پھر اس میں جو ہے وہ پانی دال کر اور کیمہ گلنے تک جو ہے وہ میں چولے پر رکھ دوں گی ٹھیک ہے پھر بعد میں آپ سے ملتے ہیں تو یہاں پر کھانا بھی بن رہا تھا اور ساتھ میں جو ہے وہ اسکین کیئر کی جو ہے وہ میں ایک ویڈیو بھی جو ہے ساتھ میں شوٹ کر رہی تھی کہ وہ ایک الگ ولوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے تو اسکین کیئر اور کھانا ساتھ ساتھ ہے کھانی کے تو جھٹی نہیں ہوتی ہے تو وہ دونوں چیزیں میری ایک ساتھ ساتھ چل رہی تھی یہاں جب جو ہے وہ کیمہ بنائی پر ہوگا تو وہاں پہ جو ہے وہ دائی دال لیں دائی جو ہے وہ پہلے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں رکھتی ہوں اس پیر میں کہ کہیں جو ہے وہ ضرورت پڑ جائے تو گھر میں موجود ہو تو یہ دائی فریز ہوا تھا تو اس لیے جو ہے یہ ایسا بناوا ہے یہ بھی ملٹ ہو جائے گا تو پھر اس کو بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہے وہ ہری مرچیں اور ہرادنیاں ڈالی کے ساتھ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ بنائی پر ہے وائل اوپر آرہا ہے اس میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ لیمن ایڈ کریں گے اچھے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نلی ہے یہ اس میں سے نکلے گی تو وہ میرے حضبن جو ہے وہ بہت شوق سے کھاتے ہیں کیمے میں تو وہ مسٹر جو ہے وہ ان کے لئے ضرور ہوتی ہے تو یہ اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں جو ہے وہ ہلکا پانی ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ اپنے اس پہ نارمل دم پہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں ہری مرچیں اور ہرادنیاں ایڈ کریں گے اور بھی یہ تیار ہے تو جی فائنلی جو ہے وہ کھڑے مسالے کا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرا بلوگ موسیقی موسیقی